پہلے تھے وہی ہیں اور نئے دوست میں ہیں جو خاص کر جو بڑے بڑے بندے ہیں وہ ان کو میں ویسے نہیں مناتا کیونکہ جو میں سمجھتا ہوں جو میرے پہلے بچپن کے دوست تھے وہی اب ہیں لیکن ان سے ملنا ملانا تھوڑا سا کم ہو گیا اور میں ان سے معذر اس لیے کروں گا کیونکہ میں بیس دن کے لیے آتا ہوں میں بچوں کا بھی حق ہے اس لیے میں بچوں کو زیادہ ٹائم دیتا ہوں لیکن کلب میں میں ضرور آتا ہوں اور اللہ کا شکر ہے سارے لوگ وہاں آکے مل جاتے ہیں اور یہ اچھا ٹائم ہے سب سے ملنے کا فیملی میں کیا جیسے کزن وزن سارے وہ کیا سوچتے ہیں کہ جب سے آپ ماشاءاللہ ایک نام آپ کا بنا ہے ان کو بھی فخر ہوگا تو اب وہ جو پہلے کم ملتے تھے اب وہ آتے ہوتے ہیں گھر میں ملنے کے لیے جب آپ واپس آتے ہیں یا بس ٹھیک ہے نورمل چر رہے سارا بلکل خاندان میں یہ نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی خاندان میں سے کوئی بندہ نکلتا وہ اسے ایک گھر کی اچھیمٹ ہوتی ہے اور اس گھر کے لیے فخر کی بات ہوتی ہے پورے خاندان کی فخر کی بات ہوتی ہے اور پورے خاندان ماشاءاللہ میرے پر فخر کرتا اور خوشی سے بتاتا ہوں ہمارے لیمڈار کے کزن ہے یہ ہمارا بدیجا یہ ہے ہمارا نیفیو ہے یہ جو بھی ہے اس میں تو ظاہر ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے جو میری اچھیمٹ ہوتی ہے جب پاکستانی کریکٹرز یہ بھی سننے میں آئے کہ جب آپ کبھی وہ میچ کہیں ہو رہا ہو تو پریکٹس میں آپ جا کے ان کو ٹپس بھی دیتے ہیں ان کی غلطیاں وغیرہ بھی اگر کوئی ہو آپ بتاتے ہیں اسے کچھ ہے کہ اگر کوئی لڑکا لیک بھی فور پر آؤٹ ہو رہا ہے تو وہ آپ سے آگے پوچھتے ہیں کہ جی رار صاحب آپ بتائیں جی کوئی ایسا مرسط ہے یا آپ خود اس کو بلا کے بتاتے ہیں کہ بیٹا آپ کا یہ مسئلہ ہے آندہ آپ اس کو اس طریقے سے ٹھیک کر لو یا اس پر کام کر لو اس میں بالکل جب کیمپ پر لگا تھا پاکستان کا میں آپ اپنی امپرنگ پٹے سوا جا کے کرتا ہوں لیکن کوچنگ پٹے بھی اسے نہیں ان کو بتاتا ہوں لیکن جو امپرنگ ٹیکنیکس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ بیٹس بولر جو ڈینجر ایری میں آ رہا ہے تو آہاں یا آپ کو اس ایری سے باہر نکل لیا ہے اس طرح کی چیزیں ان کو بتاتا ہوں آپ کا فوٹ فال، فوٹ کیسے پڑھ رہا ہے آپ کو فوٹ کیسے پڑھنا چاہیے یہ انجری کا خطر ہے یہ چیزیں مجھے جو پتا ہیں اور اس کے لئے بیٹس من کو پوچھ لیا میرا پاؤں میں زیادہ شفل دوں نہیں کر رہا کم شفل کر رہا ہوں یا زیادہ زیادہ جلدی آ رہا ہوں تو یہ بیٹس من کبھی کبھی پوچھ لیتے ہیں تو پھر وہ ان کو بتاتا ہوں میں یہاں دیورنگ میچ بھی بتاتے ہیں نہیں دیورنگ میچ بلکل نہیں اینڈ آف دا گیم ضرور کوئی پوچھتا تو مشورہ دیتا ہوں لیکن دیورنگ گیم بلکل نہیں کسی کو بتاتا ہوں کوئی ایسا ایک واقعہ آپ کو یاد ہو کہ کسی پلیئر نے بہتتے میجی کیوں آپ سے کوئی ایسا تو آپ کو بھی افسوس ہوگا کہ یہ کیا ہے اور پھر اسے بعد میں آپ سے معذرت بھی کر لی ہو آپ سے گفشت بھی ہوگی ہو کوئی ایسا بات میجی تو انہیں تھوڑی سی آرگومنٹس گرور ہوتے رہتے ہیں ریکی پانڈی سے بھی ہوئے بریٹلی سے بھی ہوئے وہ بریٹلی سے تھوڑا سا یہ ہوا کہ مجھے پیچھے کھڑا کرنا چاہ رہا تھا تو میں اتنا دون کھڑا تھا کہ میں اس کی نوبل پرابتی سے چک نہیں کر سکتا تو تھوڑی اس بارے میں بیاس ہوئی پھر میچر ایفی بھی ہوا میں نے کہا جی ایک نارمی مجھے کہا رہا ہے تین سٹیپ پیچھے ہو جاؤ میں اس کیلئے ایک سٹیپ تو پیچھے ہو سکتا میں نے اپنی ججمنٹ بھی کرنی ہے تو اس ماملے تھوڑی سی ہوئی تھی اور بلکل پلیئر کی ریسپیٹ کرنے چاہیے اور آپ پلیئر کو ریسپیٹ دیں گے تو پلیئر آپ کو ریسپیٹ دیں گے ٹیمڈر صاحب ٹائم بھی مہارے پاس ختم ہونے والا ہے کیا کہیں گے آپ پختون خواہ کی عوام آپ کو سن نہیں ہے آپ نے ٹائم دیا ان کے لئے بہت زیادہ نکلیکٹڈ بھی ہیں کبھی کبھی گلا بھی کرتے ہیں کوئی ان کے لئے کوئی سپیشل ان کے لئے کچھ آپ کہنا چاہیں بلکل جی میں جب شروع میں جب میں کھیل بھی رہا تھا کھیلا بھی اور جب میں نے امپیری بھی کی میں پشاور جانے کا موقع ملا مجھے وہاں اور جتنے مہمان نواز لوگ اس وقت تھے میرا خیالہ اب بھی ہوں گے مجھے کافی دیر ہوگی وہاں نہیں گئے بڑا پیار وہاں مجھے ان سے ملا پختون خواہ جو بھی ہے پشاور سے مجھے ان کے کعوے اور ان کی وہ چتر قواب مجھے ابھی بھی یاد ہیں خیبر چلسی تکے تکے وغیرہ بلکل وہ دل کرتا ہے دوبارہ جا کے کھائیں اور انشاءاللہ کھائیں گے اور میں پیغام یہی دینا چاہوں گا بس میرے لئے دعا کریں اور میں آپ کی دعایں کیونکہ پشاور کے علاقے میں میرا خیال جتنی نماز پڑی جاتی ہیں اور دعایں ہوتی ہیں باقی میں بھی ہوتی ہیں لیکن وہاں کچھ زیادہ پاکستان کے لئے دعا کریں تین دفعہ ورلڈ امپائر رہ چکے ہیں انشاءاللہ اسیس کو رمین رکھیں گے کوشش اپنی کریں گے تاکہ پاکستان کے جھنڈا لہراتا رہے بلکل جی جیسے کہ میں نے پہلے بتایا جی یہ اوارڈ میرا نہیں رہا پاکستان کا اوارڈ اور میں پاکستان کے لئے امپائرنگ کر رہا ہوں جب بھی میں کسی گرانڈ میں جاتا ہوں تو میرے ساتھ اگر کوئی نہیں بولتا جی میں کوشش کرتا ہوں میرے ساتھ لگا جائے تو ایک آنر کی بات ہے خوشی ہوتی ہے جب یہ بولتے ہیں جب تک میری حمد ہوئی ہو جب تک میری دوسیقی میکنگ اچھی رہی میں انشاءاللہ پاکستان کا نام اپنے اس فیڈ سے زندہ رکھوں گا اور پاکستان سے میری خواہش ہے پاکستانیوں سے میری لئے اسی طرح دعا کرتے ہیں خصوصی بات کرنے کا بہت بہت شکریہ لیکن ہم آپ کے لئے دعا گئے کہ اللہ تعالیٰ کا کامیابیوں کا سلسلہ جائے گرانکو تن کو ساس وڈیڈے مانا تاس وڈیڈے ساتھوں گا خبر ہو دے موسیقی 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 موسیقی